آپ کی طرف آؤں گا سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ پرائیمیسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کبھی آپ پی ڈی ایم بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی شگر مافیا بن جاتا ہے پاکستان میں یہ جو طاقت ہوا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو شاید خاکانہ باسی صاحب دیکھیں نا انہوں نے جو سپیکر صاحب کے ساتھ سلوک کیا آج نوٹس بھی سپیکر صاحب نے دے دیا لیکن آپ کی پارٹی مافی مانگ لے کے لیے تیار نہیں چوئی صاحب بہت شکریہ آج مملکت خداداد میں اسی پاکستان میں جہاں پہ کہا گیا تھا کہ مہنگائی بے روزگاری اور کرزے تب بڑھتے ہیں جب حکمران چور ہو لوگ لائنوں میں لکھے چینی خرید رہے ہیں چوئی صاحب ڈیڈیڈ گھنٹے کے ویٹ کے ساتھ آپ چینی خریدنے جائیں تو وہ آپ کے انگوٹھے کے اوپر سیاہی لگاتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ چینی لینے نہ آ جائیں یعنی جو غریب آدمی بچارہ اس موسم کے اندر زمزان بزار کے کتاروں میں لکھے چینی خریدتا ہے نئے پاکستان میں تو اس کو سیاہی لگائی جاتی ہے کہ یہ ایک مرتبہ ہی خریدتا ہے پرائیم ملسی صاحب اسی چیز کا ذکر کر رہے تھے آج کہ یہ شوگر مافیا بنا لیتے ہیں یہاں پر یہی ہے نا جی یہی تو مافیا کے سرگنا کون ہے مجھے آپ بتائیے اور یہ دیکھیں چوئی صاحب یہ بات میں کر کر کے تھگیا ہوں کہ جب اس ملک میں چینی کی قلت تھی جب پیدا بار کم تھی مانگ زیادہ تھی تو اس کو باہر کے ملک ایکسپورٹ کرنے کی اجازت جس وزیر آزم نے دی اس کا نام عمران خان نہیں ہے نہیں پتا تھا کہ شوگر اڈوائزری بورڈ کہہ رہا ہے کہ قلت ہے بھائی مت بھیجو جانگیر ترین یا کوئی اور مل والا اس کی کیا اوقات ہے مجھے آپ بتائیں نا کہ ایک بندہ جو چینی بنا رہا ہے وہ تو کابینہ میں نہیں بیٹھ رہا وہ تو ای سی سی کی میٹنگ چیئر نہیں کر رہا تو جس نے اجازت دی ہے جس نے قلت پیدا کی ہے وہ قصور وار ہے یا چینی بیچنے والا قصور وار ہے آپ کا خیال یہ ہے کہ اپوزشن جو ہے وہ لائن آرڈر کے راستے میں رکاورڈ نہیں ہے گورمنٹ رکاورڈ ہے یہ وہ مافیا ہے آپ کا خیال چوئی سا بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جو بائیس عرب کی سبسیڈی مزدار نے دی مطلب کیا بندہ الفاظ استعمال کرے اسی لاہور شہر میں جا میں بیٹھا ہوں یہاں سے چند میل دور خون باہ ہے لوگوں کا مطلب یہ کون سی حکومت ہے نہ میشت کنٹرول میں ہے نہ سورنگ پولیسی کنٹرول میں ہے نہ لائن آرڈر کنٹرول میں ہے ایک تنظیم کو خلدم قرار دیتے ہیں چار دن بعد اس میں معاہدہ کر لیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ چتے کیا ہیں مجھے آپ بتائیں جتنے سکینڈل ہیں وہ آٹے کا ہو وہ چینی کا ہو وہ عدویات کا ہو ابائی صاحب 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 ایک آخری بات سن لے دوسرے یہ فرمائیے ایک آخری بات سن لے شکر ماخیہ آپ کے دور میں بنتا ہے آپ اپوزیشن پر ڈال دیتے ہیں یہ تارف صاحب رکھیے گا آپ جیسا بہت شکریہ آپ نے میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے نکالا ندیم بابر کو یہ یہ سرکلر ڈیٹ کے حوالے سے آئی پی پیز کے حوالے سے بہت بڑا سکینڈل آنے والا ہے اور یہ اتنا پائل اپ ہو جگا کہ یہ کنٹرول نہیں ہوگا اورینٹ پاور کو جو اس کی پرائیوٹ کمپنی اس کا قابلہ میں بیٹھ کے فائدہ دیا ہے تو یہ مافیہ جزر بیٹھے ہوئے ہیں کریں شکر کا شکر کا کارٹل جو ہے وہ محترم نواز شریف صاحب کے خاندان کی ملے اور جانگیر تیرین صاحب خوصرو بختیار صاحب یہ سارے مل کے پچھلے تیس چیلیس سال سے یہ ایک مبینہ طور پر ایک کارٹل تھا جس کا سارا فائدہ دو حکمران خاندانوں کو اور باقی جو پلٹیکل ہوگے ان کو جا رہا تھا یہ تاریخ میں کریڈٹ صرف عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اس شگر کمیشن بنایا اور انکوائری کی اس کے بعد آپ لوگوں نے کہا کہاں گئی وہ رپورٹیں سن لے نا سن لے نا ہمارے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں ہے ہمارے ساتھ وہ ہائے مورل گراؤنڈ ہے کہ ہم نے وہ انکوائری کمیٹی بٹھائی کمیشن بٹھایا اس کے بعد فرنزے کا آڈٹ کیا آج اس پہ کاروائیاں چل رہی ہیں ان کو بائی سرب کی سبسیڈی کا فکر ہے انتیس ارب کی سبسیڈی کا فکر نہیں ہے جو والد صاحب دے رہے ہیں اور بیٹا لے کے گھر جا رہا ہے یہ کرائیسس تو آپ کے دور میں پیدا ہوگا نا سر یہ کرائیسس اب کا نہیں ہے وہ آپ کے دور میں ہوگا ہے ہمارے دور میں کاروائی ہوئی اس سے پہلے مجھے تیس سال میں بتا رہے ہیں کاروائی ہوئی مجھے بتا رہے ہیں آپ ایک لاو کا طریقہ کار ہے اب ایسی تو لوگوں کو اٹھا گی جائے ایک گرفتاری بتا سکتے ہیں اس نے نیپ سے پوچھیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں ایف آئی اے کاروائی کر رہا ہے انٹی کرپشن اپنی کاروائی کر رہا ہے ایف بی آر اپنی کاروائی کر رہا ہے آپ کم از کم عمران خان کو باقی سیاستدانوں سے الگ تو سمجھیں جنہوں نے یہ کام از کم کاروائی ہوگی جن کے بارے میں پرائیم ایسٹر صاحب یہ کہہ دیکھیں کہ انہوں نے شوگر مافیا بنایا انہوں نے ڈنر رکھا ہوا تھا انہوں نے ایم این ایس اور ایم پی ایس کٹھے کرنے تھے پرائیم ایسٹر صاحب کی طرف سے میسج آیا اب یہ جنگیر ترین صاحب پرائیم ایسٹر صاحب مل رہے ہیں وہ ڈنر کینسل ہو گیا یعنی افتار ڈنر کینسل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوگر مافیا کے ساتھ پھر آپ دوبارہ ملاقراز کریں گے اپنے پر فکشلی بات پہلے سن لیں کہ عمران خان صاحب کو آپ یہ سمجھیں کہ تاریخ کا پہلا لیڈر ہے جس نے اس مافیا کو ایکسپوز کیا ورنہ وہ تو مافیا مانتے ہی نہیں تھے اب رہی بات کہ ہمارا ایک گروپ ہے ہماری پارٹی کے اندر جو سمجھتا ہے کہ جنگیر ترین صاحب کی خلاف کوئی زیادتی ہے نائنصافی ہے اور وہ وزیراعظم کو اپنا کنسرن پچھانا چاہ رہے ہیں ان کا یہ رائٹ ہے کسی کے ساتھ بھی نائنصافی ہے صرف کنسرن تو عدالت میں جانا ہے یہ عمران خان ہے یہ نواز شریف نہیں ہے جو ان کو ماف کر دیں گے جب ان کے کیسز ہیں جو قانونی معاملات ہیں جب ملاقات ہوگی تو مافی ہوگی ملاقات کون کرنا چاہ رہے ہیں کیا کوئی ملزم کرنا چاہ رہے ہیں یہ مذاکرات دیکھیں ابھی آپ نے لہور مکھی ہے تو بات ختم ہوگی تو یہ بھی مذاکرات ہو جائیں گے اگر پارلیمان کے ممبر وزیراعظم سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی کنسرن اپنا اٹھانا چاہتے ہیں ترین صاحب سے نہیں ملتا ہے پر پرائم ایسٹ ترین صاحب میری معلومات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ترین صاحب بھی وزیراعظم سے ملتے ہیں اور اپنے ایف آئیات جو ان کے خلاف ہوئی رہی ہیں اس کا جاتے تو کیا اطراز ہے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا چوئی صاحب کہ ہم آشت سارے فرشتے ہیں لیکن ہم ان کی طرح نہیں ہیں جن کے تیس سالہ دور میں چینی اسی طرح لوگ لوٹے رہے مال اور کسی نے کوئی کاروائی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اربوں روپے عوام کی جیبوں سے لوٹ کر اس کے بعد جو چینی کا یہ سارا بھران پیدا کیا گیا اور اب بھی چینی کی حالت یہ ہے کہ جن کو یہ برا کہہ رہے ہیں چوڑ ڈاکو ڈاکیت کہہ رہے ہیں ان کے دورے حکومت میں تو پھر بھی آپ کو پچاس روپے کی چینی مل جاتی تھی اب تو ایک سب بیس روپے تک چینی لوگوں کو مشکل ہو گئی ہے ملنا اور اوپر سے مل بھی رہی ہے تو کس عذیت اور تکلیف سے مل رہی ہے کہ ایک انسان کی تظلیل کرتے ہوئے اس کو بقاعدہ ہاتھوں پہ سیاہی لگا کے پھر چناختی کارڈ دینے کے بعد ایک کلو چینی مل رہی ہے ملک پاکستان کے اندر تو یہ اس سے بہت قدی نہیں ہے دو دو کلو ایک ایک کلو کوئی کیا سستی لے کے مہنگی بیچے گا آپ نے حالات دیکھنے ہیں اس دفعہ ماہ رمضان میں جو لوگوں کی غربت کی داستانے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لوگوں سے دو وقت کی روٹی نہیں ہو دی تھی اب تو رمضان کے ایک ٹائم کی افطاری بھی لوگوں سے مشکل ہو گئی ہے اگر ارینج کرنا اپنے بچوں کے لیے جو آپ نے آج کہا ہے نا کہ لوگوں پر رہم کریں اور گورنمنٹ چھوڑیں اور گھر چلے جائیں انہیں آپ کا خیال یہ ہے کہ اس سارے مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ گورنمنٹ چلی جائے بات یہ ہے کہ خسارے پہ خسارہ پندرہ ہزار ارب کرز انہوں نے دھائی سال کے اندر لے کر جو ملکی معیشت کے اوپر مزید تباہی ڈالی ہے اس کی ذمہ دار تو یہ حکومت خود ہے نا جو 5.8 جی ڈی پی کو منفی 0.4 پہ یہ لے گئے پورے خطے میں کووٹ تو پوری دنیا میں آیا تھا اور شوکر ترین صاحب آ چکھتے ہیں اور شوکر ترین صاحب جو آئے ہیں وہ خود فرما رہے تھے گزشتہ ہفتے کہ دھائی سال سے اس حکومت میں تباہیاں مچا کے رکھیں ہیں معیشت اور معاشی جو ان کی جو معاشی پالیسیز تھیں وہ ساری کی ساری غلط پالیسیز تھیں اور آج وہی شوکر ترین صاحب جو ہے ان کے خلاف حسد عمر کی یہ سارے توفے آپ کی طرف سے کیوں مل رہے ہیں سوال یہ بھی ہے اس لئے مانڈوی والا صاحب رہے ہیں وہ بھی دیتے ہیں قومت بات یہ ہے کہ اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ مانگے تانگے کی حکومت ہے آج جھانگیر ترین صاحب نے 15-20 لوگوں کا عشائیہ کیا کر دیا تو حکومت پریشانی میں آگئی پھر وہی کانفلکٹ آف انٹرس نہیں ہوگا اگر یہ جھانگیر ترین صاحب سے اب ملتے ہیں تو تو بات یہ ہے کہ کہنے میں کال افریل میں جو ان کے قضاد ہے پھر آپ ملنے میں کیا ہرے جائے کانون کانون ہے ملاقات ملاقات دو سے دھائی سال سے تو ان سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی اب جب اپنی حکومت کے جو ہے وہ لالے پڑ گئے اب جب ان کی حکومت کے اوپر ان کو پتا چل گیا کہ جی کوئی دگمگا نہ جائے ویسی دو چار سیٹوں کی مار ہے تو پھر وہ سینٹ کے الیکشنز بھی دیکھ چکی ہے یہ حکومت پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز میں بہران آئل کا بہران اب تو نہیں کمیشن جو آئی ہے آئل کی اس کے اوپر تو بازے ہو گیا کہ جو جان بوچ کے جو بہران پیدا کیا گیا تھا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر تیر کی قیمتیں انتہائی سستی تھیں اس کے باوجود پاکستان میں جو بہران پیدا کیا گیا تھا اندیم بابا صاحب فارغ ہو گئے وہ ہوڈنگ اچھا بڑے مزے کی بات کہ یہ نوٹس دے دیں یہ فارغ کر دیں اور میوزیکل چیئر دیکھیں انہوں نے غلط کیا تو گورنمنٹ نے ان کو نکال دیا لیکن یہ حکومت میوزیکل چیئر کھیل رہی ہے یہی وزیریں آپس میں بندر بانٹ ہو رہا ہے دو دن کے لیے ہم مات ادھر خوش ہو جاتے ہیں کہ جی فائنانس منسٹر بن گئے اگلے دن پتہ چلتا ہے جناب جی وہ بدل گئے پھر ان کی جگہ کوئی اور آگیا جس کھلاڑے کو چاہے گا کھلاے گا دیکھیں یہ ایک کرکٹ ٹیم نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان جو ہے وہ کرکٹ کا فیلڈ ہے جہاں پہ میچ کھیلا جا رہا ہے یہ بائیس کروڑ عوام کی قسمتوں کے فیصلے ہیں لوگوں کی روزگار کے لوگوں کے کھانے پینے کے لوگوں کے صحت کے آپ نے بھی اپنے دو میں تین وزیر خزانہ تبیل کیا تھے تو تین انہوں نے کر لیا تو کیا برا ہو گیا مجھے بتائی نہیں دیکھیں آپ یہ تین کریں یہ یہ چار کریں یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس معاشی پولیسی ہے یہ تو کہتے تھے ہمیں چھانٹ مار رہے ہیں دنیا پھر سے بہترین ایکانومس ہمارے پاس موجود ہے ہم آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے ہم آئیں گے تو ہم اتنے عرب آئی ایم ایف کے موں پہ دے ماریں گے آئی ایم ایف تو آپ کے موں پہ دے کے مار رہی ہے ساری مہنگائی آئی ایم ایف کے کہنے پہ تو آپ سیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کی پولیسیز کیا ہے اور پارلیمنٹ آپ کو وزیر اعظم سمجھ نہیں ہے ایسا پارلیمنٹ دیکھیں ان کی پولیسی یہ ہے کہ ان کی کوئی پولیسی نہیں ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ اس دن پارلیمنٹ پہ آئے اور ایک دم سے پورا ملوہ جو ہے ریلیجز افیرز کے پر ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جواب دیں گے اور وزیر اعظم سارے چار بجے خطاب کریں گے وزیر اعظم پارلیمنٹ کیوں نہیں آ رہے گے ویسے وزیر داخلہ صاحب نے آج ویسے پریس کانفرنس کر کے سب کچھ بتا دیا ہے پارلیمنٹ کیوں نہیں بتاتے اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹیل پی کو لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ تیس دن کے اندر اندر جو ہے نا مجھے اپیل کریں یعنی وزیر داخلہ کو اپیل کریں دیکھیں اسی ٹیل پی کے اسی ٹیل پی کے دھرنوں میں تو یہ جاتے رہے نا اتجاج میں جاتے رہے جب یہ حکومت میں نہیں تھے یہ اتجاجوں میں شرکت کرتے تھے طریقہ میں نے بریک لینی ہے آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں سر کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ پر انحصار نہیں کرتے پارلیمنٹ کی بیزتی کرتے ہیں لیکن کل شاید کاکان عباسی صاحب نے جو کچھ کیا کیا ان کو سوٹ کرتا تھا پرائم ایسٹر بھی رہے ہیں ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہے پوری زندگی ان کی پارلیمنٹ کے اندر گزری ہے جو کچھ انہوں نے سپیکر صاحب کو کہہ دیا اثر بڑی زیادتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ڈٹے بھی رہے کہ میں نے ٹھیک کیا اب سوال یہ ہے ایک چھوٹا سوال ہے بڑا کہ آج اگر ان کو نوٹس مل گیا تو میرا خیال ہے ان کو مازد کرنی چاہیے یہ پارٹی کیوں چاہتی ہے کہ آپ کی پارٹی کیوں چاہتی ہے کہ وہ مازد نہ کریں چھوٹی سی بریکو پر دوبارہ آذر ہوتا ہے